سب سے پہلے تو میں نیائے پالکہ کا آبھار ویخت کرتا ہوں اور ان تمام وکیلوں کا آبھار ویخت کرتا ہوں جنہوں نے مقدمہ لڑا پنجاب کی بہت مجھے پریم کرنے والی جنتہ کے پرتیبی آبھار ویخت کرتا ہوں اور آپ نے اگر اس نرنے کو پڑھا ہو تو نیائے لے نے اس کے انتیم پیرے میں سپشل روپ سے کہا ہے کہ یہ کلیر کٹ ستہ کے دروپیوک کا ماملہ ہے اور اس میں انہوں نے امریکہ کے راشترپتی سے لے کر بھارت کے پہلے پردان مطلی تک سب کا اولیک کیا ایک وسترٹ میرنے دیا ہے مدہ یہ نہیں ہے کہ ستہ پاتے ہی ایک اسرکشت آتمکد کنٹھت بونے آدمی نے وار کیا میرے پر مدہ یہ ہے کہ پنجاب کی لڑائی پچھلے تین سو سال سے اسی بات پر ہے کہ دلی کا کوئی تانہ شاہ پنجاب کو نہیں چلا سکتا وہ اورنگزیب رہا ہو چاہے وہ انگریج رہے ہو مہراجر انجیس سنگھ جی سے لے کر دشمیش پتا گرو گووین سنگھ سے لے کر ایک پرم پر آیا ہے کہ پنجاب کسی کے اشارے پر نہیں ناستا جو کہ پنجاب کوئی پردیش نہیں ہے پنجاب ایک بھاونہ ہے اب یہ پنجاب کے لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ پنجاب پنجاب کے بیٹے بیٹیوں کے تھروں چلے گا یا دلی میں بیٹھے ہوئے کنٹھت بونے کے بھیجے ہوئے چنٹو اور دلالوں کے تھروں چلے گا جن بچوں کو میں پارٹی میں لائیا تھا آج وہ مجھے کہتے ہیں میں پوستو بیٹا کہاں جا رہے ہو بھئیہ وہ دو جلے میرے کو مل گئے ہیں مائننگ کے بھئیہ دو دارو کے مجھے مل گئے ہیں بھگونت مان میرے چھوٹے بھائی ہیں انہیں میں ہی پارٹی میں لائیا تھا اور جب وہ سانست تھے تو اسی بونے نے ان کا اتنا اپمان کیا تھا سترے کے چناؤں میں کہ دو بار وہ استیفہ دینے میرے گھر آئے تھے ایک بار جو ان کی پہلی پتنی ہے کناڈا اس تھی تو ان کو ساتھ لے کے آئے تھے ایک بار اکیلے آئے تھے اور دونوں بار میں نے انہوں نے گلے سے لگا کہا کہ بھگونت تم آنے والے کل میں پنجاب کا بھوشے ہو تم پنجاب کے لئے روتے ہو اس لیے ایسی جلدباجی مت کرو سورج نکلے گا صحیح ہوگا تو میں اپنے چھوٹے بھائی پریے بھگونت مان کو بھی صلاحہ دیتا ہوں دلی کے کسی کنفت آدمی کے اشارے پر پنجاب کو مت چلاو اسے خوشحال بنانے کے لئے میری شب کامنا ہے